ایلو گیز ویلکم بیک ٹو کوٹکیٹی تو سوری فور ڈیٹ لانگ ڈیلے کیونکہ کافی ٹائم سے مجھے باتا میں نے ویڈیو نہیں بنائی اور کیونکہ میں ایک تو دو پروجیکس پر کام کر رہا تھا اور باقی دو کچھ اور بھی ایشیو سے ٹھیک ہے تو یہ لاسٹ ٹائم میں نے پروجیک بنایا تھا ٹھیک ہے یہ والا آپ کو یاد ہوگا ایسا بیگنر پروجیک ہے ٹھیک ہے تو اسے ریسپونسیف کرنا تھا چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک اس کے لیے آپ کو ایک پرو ٹیپ دیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی ہم نے جو انسا لاسٹ ٹائم میں نے یہ کیا تھا مجھ سے وینڈو کرپٹ ہو گئی تھی تو یہ سارا ریٹا اور گے پھر میں نے اپنی ویڈیو کو خالی ہو دیکھ کے ٹھیک ہے لیا اوٹ دیکھ کے اس کے پر دوبارہ بنے ہیں ٹھیک ہے تو اب ایک میں آپ کو ایک پرو ٹیپ دیتا ہوں کیا چیز ابھی آپ کو پاس جتنی بھی دیکھیں آپ کو یہ ہیرو سیکشن ہے ٹھیک ہے اباؤٹ سیکشن ہے سکل سیکشن ہے اور کانٹیک سیکشن ہے ٹھیک ہے ان کے مطابق ایک ایک سی اس کی الگ سے فائل بنا لیں جیسے کہ اباؤٹ ڈاٹ سوری ڈاٹ سی اس اس ٹھیک ہے یہ اس کے بعد ہے اس کیل سی ڈاٹ سی اس اس پیرس کے بعد ہے کانٹیک ڈاٹ سی ایسے ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے ساتھ سے پھر ادھر آکھے ان ساروں کو لنک کر دیں گے ٹھیک ہے اسے میں کوئی پیسٹ کر دیتا ہوں نیشی تیک چار بار ٹھیک ہے اور سب سے پہلے اباؤٹ پھر اس کے بعد ہے اسکلس ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کانٹیک ٹھیک ہے اور اب کیا کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ اپنی سٹیل لوٹس ایسس میں آج ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں جیسے ہمارا یہاں پہ اباؤٹ کا سیکشن شروع ہوتا ہے میں نے یہاں پہ لکھا تھا ٹھیک ہے اگر آپ کو آپ نے ویڈیو دیکھے ہو تو دیکھیں یہاں پہ میں نے اباؤٹ جہاں سے اباؤٹ کا سیکشن شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس سارے کو اٹھا کے اٹھا لیں گے ٹھیک ہے سوری کانٹیکٹ کبھی سوری اس کیلس کبھی مجھے لگتے ساتھ آگئے یہ رہاں یہاں تک ٹھیک ہے ہم لوگ اپنا یہ ویڈیٹر اٹھا لیں گے اور لے جائیں گے اباؤٹ کے انجر اباؤٹ کے انجر سارا کا سارا اباؤٹ کا ڈیٹر لیں گے ٹھیک ہے اب اس کیلس کا سیکشن سارا کا سارا اٹھا لیں گے ٹھیک ہے ایک کانٹیکٹ سے پہلے پہلے سوری انہیں یہاں تک اسے یہاں تک کٹ کر لیا اور علاقہ سیکشن میں پیسٹ کر دے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک کانٹیکٹ ہو لیا اس کے ساتھ فائدہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو انسی مین اسٹائل والی فائل ہے نا وہ ذرا چھوٹی ہو جائے گی تو ہمیں اسٹائل کرنے میں آسانی ہو گئی ٹھیک ہے اسے ریسپونسیف کرنے میں ذرا آسانی ہو گئی اب وہ ہم لوگ اپسائٹ میں جا کے دیکھ لیتے ہیں اسے ریلوڈ کر لیتے ہیں دیکھیں کوئی برابلم تو نہیں آئی نا نہیں آئی ٹھیک ہے اب صرف سے پہلے ہم لوگوں کے پاس کچھ سائزز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں پہلے اسٹائل لوٹس ایسس میں آجاتا ہوں ہمارے پاس سائزز ہوتے ہیں 44 44 44 441 پکسل ٹھیک ہے یہاں سے شروع ہوتے ہیں جس کا لاس سائز ہے نا 320 ہے ٹھیک ہے یہ یہ منموم سمجھے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم لوگ کیا کریں گے ابھی ہم لوگ تھا سے پہلے تھا سے پہلے تو یہاں پہ میں اتنے پہ سیٹ کر لوں گا میں وہ آجات ہوں اسے دیکھیں 1441 پہ سیٹ ہے ابھی میں کہتا ہوں یہ جن سے ہے نا یہ ساری چیز نا لوگو دیکھ لیں یہ ساری چیزیں نا سکرین کے مطابق شو ہوں ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا سب سے پہلے میں میں آج ہوں گا اسے میں سیف کر لیتا ہوں آپ ابھی اپنی ویب سائٹ کو اوپن کرو اور دیکھو نا سوری اس کے پارٹ کو اوپن کرو اور دیکھو نا جہاں پہ بھی نا یہاں پہ میں کلکولیٹر آن کر کے بتا آئے تا ہوں یہ رہا کلکولیٹر ٹھیک ہے تو ابھی ہم لوگ کیا کریں گے 1 ریم جونتے تھے 16 پکسل کے اکوال ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی میں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس لیکھا ہونا 25 پکسل میں لکھوں گا 25 ڈیوائیڈ بائی 16 ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ اس کا ریدرڈ مل جائے گا اسے کاپی کر دیا اور یہاں پہ لاکھے پیسٹ کر دیا پیسٹ کر کے پیسٹ کر کے ذات ریم لکھ لوں گا یہ اپنے تاری ویب سائٹ میں اپنے کر لینے ٹھیک ہے میں یہ کر لیتا ہوں پھر آپ کو دوبارہ شو کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ سارا کا سارا میں ریم میں کنورٹ کر لیا ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا سب سے نیچے آجوں گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں میڈیا کیری کو کمنٹ کر لوں گا ٹھیک ہے میں در میکس میں لکھ لوں گا ون پور ون ٹھیک ہے اور ابھی میں دیکھ لوں گا سب سے پہلے تو میں یہاں پہ میں دیکھ لوں گا کس چیز کا سائز اس سکرین سائز کے مطابق جھوٹا ہے سب سے پہلے میں لوگوں کو دیکھ لیتا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو اس جگہ پہ کلک کر لینے ٹھیک ہے آپ کو لوگوں کی کلاس مل جائے گی یہاں پہ ٹھیک ہے یہ لوگوں ٹھیک ہے میں در ڈریکٹلی لکھ سکتا ہوں ڈاٹ لوگوں ٹھیک ہے آپ اس طرح کنٹرول ڈ کر کے دیکھ بھی سکتے ہو کہ اوپر کتنا سائز دی ہوئے ٹھیک ہے اوپر ون پوائنٹ سوری فور بیگراؤنڈ نوائز ون پوائنٹ سامٹنگ دی ہو ون پوائنٹ فائیو ٹھیک ہے تو میں ہیدر کہہ دوں گا اس کا بیگراؤنڈ اس کو کر دو ٹو پوائنٹ سوری فون سائز کر دو ٹو پوائنٹ فائیو ٹھیک ایسا نگل کر آتا ہے اب دیکھیں یہ ٹھیک لگ رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح میں یہ لائی پی کلک کر لوں گا اور اس کو بھی دیکھ لوں گا اس کا فون سائز کتنا ہے ٹھیک ہے اوپر جا کے دیکھ لیتے ہیں اگر ہم مجھے شو نہیں کر رہا کلاس اس کی دیکھ لیتے ہیں کلاس اوپر دی بھی بھی ہے یعنی اس کا فون سائز جن سے وان ریم ہے ٹھیک ہے وان پوائنٹ ٹو فائیو مطلب ٹونٹی کے ایکول ہے تو میں نیچے کہہ دیتا ہوں اس کا فون سائز کر دیتا ہوں ڈاٹ میں کہتا ہوں فون سائز جن سے اگر ہون ٹو ریم کر لو تو جتنے بھی لائی ہوں گے ادھر دیکھیں ان کا فون سائز بڑھ گئے اب باقی اس باکس کی بار یہ ٹھیک ہے اس کو بھی کلاس نہیں دی بھی اسی اوپر جا کے دیکھنا پڑے گا اس سے نیچے ہوں اس سے نیچے ہوں ایسا کرتا ہوں ادھر جا کے دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اب ٹیکس ڈیف کے نام سے دیکھ لیتا ہوں ٹیکس ڈیف کے نام سے ٹیکس ڈیف یہ رہا ہے ادھر انہوں نے نہیں میں نے نہیں دی بھی سوری تو میں ایسا کروں گا ادھر کلاس دیتا ہوں ہیڈنگ ون کی نام سے کلاس دی ہے ٹھیک ہے اسے کابی کر لیتے ہیں اور اسے سیف کر کے ادھر آ جاتے ہیں اس کا فون سائز بھی کر لیتے ہیں سوری فون سائز ٹو ریم ٹھیک ہے تو ابھی دیکھ لیتے ہیں اسے ٹو پوائنٹ وائف کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو ٹیکس ڈیف ہیں ٹھیک ہے اسے میں کابی کر لیتا ہوں سارا کا سارا نیچے لا کے ہیڈنگ سے پہلے کیونکہ یہ ہیڈنگ اس کے اندر آ رہی ہے تو اس کی ویڈ ذرا میں تعدہ کر لوں گا ادھر ویڈ میں کہہ دوں گا ٹونٹی سیون ٹھیک ہے اسے سیف کر لیتے ہیں اور ابھی دیکھ لیتے ہیں یہ ابھی بھی زیادہ نہیں ہوا دو دیکھ لیتے ہیں ایک سیکنڈ اگر اسے امپورٹنٹ ہٹا بھی دن تو پھر دیکھتے ہیں اور اس کی ویڈ بھی زیادہ کر لیتے ہیں اور بھی زیادہ کر لیتے ہیں ٹونٹی سیون سے ہٹا کے ٹونٹی نائن میں کر لیتا ہوں اور اور بھی برا لیتے ہیں ٹھارٹی میں چاہتا ہوں یہ لائن میں آجے ایک ہی لائن میں آجے ٹھیک ہے اور برا بھی نہ لگے اب ٹھیک ہے اب اس کو ان کو بھی زرہ ٹیکس ہے اس کو بھی زرہ زرہ کر لیتے ہیں اس کا سائز بھی ٹھیک ہے اس کی کلاس ہے پی ون کے نام سے میں لکھ لیتا ہوں ڈاٹ بی ون ٹھیک ہے پہلے دیکھ لیتا ہوں اوپر فونٹ سائز کتنا تھا اس کا فونٹ سائز 1.5 ٹو فائف مطب ٹونٹی رہم ہے ٹھیک ہے اوپر میں ادھر لکھ لیتا ہوں فونٹ سائز میں ٹو رہم کر لیتا ہوں کیونکہ تقریباً تقریباً یہ تو میں جس سکرین پر کام کروں ہی میرے خیال سے 1.0.24 ہے ٹھیک ہے مجھے ادخلی سائز میں سمجھا نہیں سکتا ٹھیک ہے لیکن یہ سائز ہے ٹھیک ہے اس کا یہ دیکھ لی 1.4.4.1 ٹھیک ہے اب ان کو دیکھ لیتی ہیں آئیکنس کو ٹھیک ہے یہ جتنے بھی آئیکنس کے ساتھ یہ ہے نا ان سب کو ادھر سے لے کر یہ جہاں تک آئیکنس آ رہے ہیں ٹھیک ہے جہاں تک ان سب کو کاپی کر لوں گا میں نیچے آکے اس کے بعد پیسٹ کر لیں گے اسے اب جہاں سے یہ آئیکنس ان کا فونٹ سائز 2.5 فریم ہے میں اسے کہہ دوں گا 2.5 فریم ہاں اب ذرا ٹھیک لگ رہے ہیں اس کا بھی ان دونوں کے بھی 5 فریم ہے تو ان کے اوپر ہاور افیکٹ بھی ہے ٹھیک ہے ہاور افیکٹ ہے یا نہیں میں نے کہا ہوا ہے ان کے اوپر جب ہاور کام ہی نہیں کر رہا باقی یہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ جائی ہوگی اب اس کا یہ سکرین سائز جو ان سے میں چھوٹا کر گئی بتائیتا ہوں دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی نارمل سکرین پہ تو اب دیکھیں نارمل سکرین پہ اس کا سائز بگر گیا ہے تو اسے کیسے ٹھیک کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں اب نیچے آ جائیں گے اس سارے کو کاپی کر لیں گے ٹھیک ہے جو انتہاں میڈیا کیوری میں نے بنائی ہوئے ہیں یہاں پہ اسے کاپی کر کے نیچے آ جائیں گے اب وہ نیچے آ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس سائز پہ یہ دیکھیں جیسے ہی نیچے تھوڑا تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے یہ تھرٹین ہنڈرٹ پہ یہ ذرا سا بگر رہے ٹھیک ہے اسے بھی ذرا سیٹ کر لیتے ہیں لوگوں میں کہہ دوں گا پھر سے اسے میں ٹویل فٹی بھی سیٹ کر لیتا ہوں تو اسے سے سیکنڈ یہ دیکھیں ابھی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اسے میں کہ ہوں ٹویل فٹی بھی اسے سیکنڈ ٹویل فٹی بھی سیٹ کر دی ٹھیک ہے بہلے سے اکثر سکرین ٹویلف ہنڈرڈ پہ بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو میں ایسے کہتا ہوں اس کا جن سے لوگو ہے پہلے دیکھ لیتا ہوں اوپر لوگو کا سائز کتنا ہے ٹھیک ہے ہیدھر لوگو کا سائز ون پوائنٹ ہے تو میں ایدھر کہہ دوں گا کہ اس کا لوگو کا سائز جن سے ہے ٹو کر دو ٹو ریم ٹھیک ہے کیونکہ ٹویل ہنڈرڈ ٹویل فیفٹی پہ ٹھیک ہے اس طرح اس کا میں کہہ دوں گا ون پوائنٹ فائف کرلو کیونکہ یہ ان الائیز ہیں اور یہ مطلب ہی ان اوڈرڈ لسٹ ہے اور یہ لوگو ہے تو ان اوڈرڈ لسٹ کا ظاہری بات تھوڑت سے چھوٹے تو ہونے ہی چاہیے ٹھیک ہے اب اس کو بھی میں کہہ دیتا ہوں ٹھری ریم سے ہٹا کے ٹو پوائنٹ فائف کرلو میں خالی ابھی اندازے کے مطابق سائز کام کروں بعد ابھی دوبارہ سے ان کا سائز پھر میں دوبارہ دیکھوں گو کوئی پرابلم ہوئی تو میں دوبارہ سیٹ کرتا رہوں گا ٹھیک ہے اور سو اسے سیف کر کے دیکھ لیتے ہیں دیکھ رہے ہیں سائز ٹھیک ہو گیا پہلے سے ٹھیک ہے ابھی ہم نے اوپر ہیمبرگر منیو بنانے ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت ہے لیفٹ کے سائز پہ بھی بہت زیادہ جا رہا ہے ہزار آکے پہلے آن آرڈر لسٹ میں ٹاپ پہ ہی آکے میں کہہ دوں گا مارجن لیفٹ دیکھ کر ففٹی پکسل دے دوں گا نارمال سکرین بھی بھی میں کہتا ہوں سائز خراب نہیں ہوں ٹھیک ہے تو یہ بھی بھی ادھر ور ہے تو میں مطابق سائزیں ٹھیک کردھر ہوں گا تو اب یہ اس طرح آ رہا ہے ٹھیک ہے اب ٹول ہنڈرڈ پہ دیکھ سکتے ہیں ٹول شیفٹی پہ اس طرح آگئے ہیں اب ہم نے اسے ون تھاؤزنڈ پہ سیٹ کرنا ہے کہ ون تھاؤزنڈ پہ بھی اس کا سائز ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے تو اسے میں نے کاپی کر لیا ٹھیک ہے اور اوپر جا کے جن سائز کے ڈیفالٹ سائز ہیں میں وہ کوپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر لوں گا اکثر لوگ اسے ہو جائے سے یہ میڈیا کیوریز یوز کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ کیونکہ بندہ اس ہی تنگ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا لمبہ وہ بن گیا ہے ٹھیک ہے اس وقت سے لوگ اسے میڈیا کیوریز ہی نہیں کرتے ہیں وہ وہ ٹیلیونٹ سی ایس 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 یا ان چیزوں میں کر لیتے ہیں اس میں ایزی بھی ہوتے ہیں اسی طرح میں اوپر سے بھی کوپی کر رہا ہوں فون سائز جو سے نارمل ہی ہمارے باس اوپر سیٹ ہے کیوں کیونکہ میری سکرین جو سی نارمل ہی ہے وہ سوری سکرین جو نارمل ہی ہے وہ وان تھاؤزنڈ سمتنگ کے ایکوال ہے تو مجھے سمجھ پرجے گی کیا رہی ٹھیک ہے یا نہیں کہاں کہاں اسے پھر سے پیسٹ کر دیا ہوں نہیں اور ابھی جو ان سے ہے ٹیکس ٹیف کی والا ٹھیک ہے میں کہہ دیتا ہوں اوپر دیکھو ہے یا نہیں ایک ٹونٹی فائی فریم ہے ٹھیک ہے ٹونٹی فائی فریم ہے ٹھیک ہے ٹونٹی فائی فریم ویڈ ہے اور ہی بھی نہیں ہے اور لاسٹ رل ہے ٹونٹی فائی فریم سے کر دیتا ہوں ٹونٹی فائی فریم ٹھیک ہے میں ادھر کر دیتا ہوں میں اتھر کر دیتا ہوں میں نے ہیڈنگ کتنی دی یہ ہے اس کو اس کے اکول کر دیتا ہوں اسے کپی کرکے ہیڈنگ ملاکہ ادھر پیسٹ کر دیا ہوں اب اس کا فون سائے جو ان سے ہے ون ریم میرے خیال سے ٹھیک ہے پھر ٹوینٹی سوری ون پوائنٹ ٹو فائف ٹھیک ہے تو اب یہ لنکس کا بھی دیکھ لیتا ہوں اس کا جو سائے ٹو پوائنٹ فائف ہے ٹھیک ہے ڈیفالٹ سائے جو سائے اگر سوری میں نے یہاں پہ لکھا نہیں ہے ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے ہیں ون فیفٹی پہ دیکھ لیتے ہیں ون تہوزن فیفٹی پہ میں نے ٹھیک کر لیا ہے یہ وجہ کیا تھی میں بتا رہیتا ہوں وجہ یہی تھی کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میری سکرین کا سائز جو ان سے ہے ون دیرو ٹو فور ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا سائے جو ان سے ہے ون ڈھرٹین سکٹی 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 ہے ٹھیک ہے تو اس ہو جیسے چلو لیکن کام تو ہو گیا نا ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے ہیں یہ جو ان سے بھی ٹھیک نہیں دیکھ رہا یہ اس ہو جیسے ٹھیک ہے کبھی غبار اس طرح کرتا ہوتا ہے جب ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک کس جگہ اب دیکھتے ہیں ایک کس جگہ پہ اچھا نہیں دیکھ رہا سب سے پہلے نئے بارتے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے یہاں پہ ہمیں اس کے لئے اوپر ٹاپ یہ وہ بنانا پڑے گا ہمبرگر منیو ٹھیک ہے سیون ہنڈرٹ پہ چک کرتے ہیں سیون ہنڈرٹ سے ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں جب یہ سیون ہنڈرٹ پہ پہنچے تو یہ جو ان سے ہمبرگر منیو میں کنوٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو ابھی ہم لوگ کیا کریں گے ادھر آئیں گے میں نے اپنی لاسٹ ویڈیوز میں ہمبرگر منیو بنا کے بتایا ہوا ہے لیکن دوبارہ بات آ دیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی کیا کریں گے سب سے پہلے ایک انپوٹ باکس انپوٹ لیں گے ٹھیک ہے اس کی ویڈیو چیک باکس ہوگی اور ایک تین ڈیو ایک ڈیو لے لیں گے جو مین ہوگا ٹھیک ہے لائنز کے نام سے پھر ڈاٹ لائن ون لائن ٹو لائن تری یہ آپ اسپین ٹیک کے ساتھ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسے سیف کر لئے اب جہاں پہ ہمیں چاہیے ہم لوگ وہاں ہی پہ کریں گے سب سے پہلے اوپر آکے میں کہہ دیتا ہوں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا یہ نظر کہتے آتا ہے ٹھیک ہے پہلے میں کہہ دوں گا ڈسپلی نن تاکہ جب یہ ڈسپلی نن ہوگا ہمیں پتہ چلے گا اس کا ڈسپلی نن کر لیا ہے اسے میں اکلا دیتا ہوں میں نے انپورٹ ون کے نام سے اکلا دے دیا ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں اس کی ہائٹ کر لو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں ڈسپلی نمی اور میں کہتا گ A ٹری پوائنٹ ون ڈو وائف ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے ہیں ہمیں یہاں پر چیک باکس مل رہا ہے ٹھیک ہے اب اسی چیک باکس کے اوپر ہم نے لائنس لے کے آنی اپنی ٹھیک ہے تو یہ اگر میں میں کہہ دوں ڈاٹ لائنس ڈاٹ ڈاٹ لائنس میں میں کہہ دوں اس کی بھی ہائیٹ ہوں تھی ہے ٹری پوائنٹ ون ٹری ون ٹو فائف ریم اور اس کی بھی ویڈ بھی ٹری پوائنٹ ون ٹو فائف ٹھیک ہے اور میں کہہ دوں گا نیچے آکے ڈاٹ لائن لائنس لائن ون کاما ڈاٹ ڈاٹ لائن ڈاٹ لائن ٹری ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا میں کہہ دوں گا ویڈ تم لوگ لے لو فل ڈر پرسنٹ ٹھیک ہے اور ہائٹ لے لو چوریں میں نے آپے سی می کولمس نہیں رگھانے ہو جو ایسا ہمجھنے ڈاٹ لائن سہے ہمجھنے ہی نہیں کر رہا ہائیٹ لے لو ٹھیک ہے کہ اگر میں فائف پکسل کی ہے پھر سیون پکسل کی اور بیک گراؤنٹ کھلڑ لے ٹھیک ہے تو ہمیں یہ اس طرح نظر آ رہے ہیں جبکہ ہم نے یہ اس کے اوپر لے کیا آنا ہے آپ نے اگر میری ہیمبرگر منیو کی ویڈیو دیکھی ہوں تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میں ابھی اسے ہی پوزیشن ایپسیلوٹ دیتا ہوں پوزیشن ایپسیلوٹ کر دیتا ہوں پوزیشن ایپسیلوٹ تو یہ شاید ابھی ہمیں سکرین پر نہ دیکھے یہ کونے میں چلا گیا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کہوں گا اسے میں کہتا ہوں گا ٹاپ سے تم لے لو ٹاپ سے ٹین پکسل ٹھیک ہے اور رائٹ سے لے لو ٹین پکسل ٹھیک ہے تو چیک باکس جو ان سے ہمارا ذرا سا ادھر آگئے ابھی ہم نے اس طرح اسے بھی کہنا ہے جو ان سے یہ دوسرا ہے لائنز ہیں ٹھیک ہے میں دونوں کو کوپی کر لوں گا اور لائنز میں آکے پیش کر لوں گا تو یہ اب یہ ٹاپ سے ایک اور چیز یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سکرین اس طرح ہل رہی ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی سکرین اس طرح نہ ہلے تو اوپر آکے میں ادھر لکھ لوں گا اوورفلو ایکس میں آئٹ کر لو تو ابھی یہ ہمیں نہیں دیکھے گا ٹھیک ہے اب میں نے یہ اس کے اوپر لکھا آنے اگر ایک سیکنڈ انپورٹ کے اوپر سے اور سوری میں نے یہ ٹاپ یہ میں نے اسے دیا ہی نہیں ہے تو میں نے وہ اوپر نیچے آگے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں کیا کہہ دوں گا اسے میں کہہ دوں گا لائنز میں آکے ڈسپلی جو انسا ہے فلیکس کر لو اور فلیکس ڈائریکشن جو انسی ہے تم جسٹیفائی کانٹینٹ اسپیس بیٹوین کر دو ٹھیک ہے جب ہم لوگ نارملی جنسی جسٹیفائی کانٹینٹ ہوتا ہے نا رو میں ایزا آہ ورٹیکل کام کرتا ہے اور جب ہم لوگ کالم دے دیں تو ہوریڈنٹل کام کرتا ہے ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہوگی اگر ہم لائنز ہیں دیکھیں یہ رائیڈ سائٹ پہ ادھر زیادہ ہیں تو میں ایسے لائنز میں آکے ایسے کہتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ابھی دیکھ لیتے ہیں نہیں ٹویل کر آہ اسے ٹویل فکسل ہو جائے تو ابھی دیکھ لیتے ہیں ہاں بے کچھ پکس آگیا ٹھیک اس پہ ٹاپ سے بھی ایک دو اسے ٹاپ سے بھی ٹویل فکر لیتا ہوں کیونکہ ٹاپ سے بھی اس کے پر صحیح طریقے سے نہیں پڑھ ہوا اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کہتا ہوں اس کو زیڈ انڈیکس دے دیں گے زیڈ انڈیکس میں کہہ دوں گا تم لے لو ٹین ٹھیک ہے تو اب یہ اوپر آگے آپ کو ٹک ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہوگا اب ہم لوگ کیا کہیں گے ادھر آکے تم اس نے زیڈ انڈیکس دے دیں گے میں کہہ دوں گا تم اپیسٹی زیرو کرلو اپیسٹی زیرو کرنے سے کیا ہوگا یہ چیز ادھر تو ہوگی لیکن ہمیں نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے ایلائنس میں سے بورڈر ریڈیٹ بھی جائے تمہیں ارزر آراؤنڈڈ ہو جدو زیادہ اچھے لگے گا ریڈیس ٹین پکسل ٹین پکسل ٹھیک ہے بورڈر ریڈیس ٹین پکسل ہو گئے دیکھیں راؤنڈڈ ہو گئے اب میں کیا کہنا ہے میں نے اسے کیا کہنا ہے اسے پر اپیسٹی ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں ادھر کہہ دوں گا اسے ڈاٹ 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 انپوٹ ون میں اگر یہ چیک ہے تو میں کہہ دوں گا اسے سمال ایس ٹائپ ہے ٹھیک ہے اس سائن کو میں کہہ دوں گا سوری ل آئی یو ایل میں انارڈلسٹ میں ڈسپلی جو ان سے ہے فلیکس کر لو تو یہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کیوں ہوتا ہے یا نہیں دیکھیں جب ٹک ہو رہے تو آ رہے ٹھیک ہے ہمیں صرف اتنا ہی چاہیے تھا باقی ہم لوگ کیا کریں گے ادھر آکے اس کی اپیسٹی واپس سے ڈیرو کر لیں گے تو ابھی ہمیں یہ چیک باکس نہیں دیکھے گا ابھی ہم لوگ کیا کریں گے واپس آکے لائنس کو میں ڈسپلی نن کر دوں گا کیونکہ ہم نہیں تو یہ ادھر شو ہی نہیں کرنا ادھر بھی ڈسپلی نن کر دوں گا ڈسپلی نن ٹھیک ہے اور اس میں آکے سوری ادھر آکے ڈسپلی بلوک کر دوں گا سوری فلیکس کرنا ہے کیونکہ ہم لوگ فلیکس باکس یوکس کر رہے ہیں نارملی ہمارا پاپس آگے ٹھیک ہے اب میں دیکھوں گا کہ کون سی جگہ سائز میں میری سکرین کا اوپر فلیکس باکس خراب ہو رہے ٹھیک ہے میرے خیال سے یہ سیون ہنڈرڈ پہ بلکل ٹھیک رہے گا یہ پھر سیون ایٹھ سیون فیفٹی بھی بھی صحیح لگتا ہے چلو ایٹھ ہنڈرڈ پہ سیٹ کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نیچے آ جاتے ہیں اس سارے کو کپی کر لیں گے کیونکہ اسے بھی تو ڈیزائن کرنے نیچے آ گئے ٹھیک ہے یہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے اور اب یہ اور سیکشن سو میں نے بنا ہی نہیں ہے ابھی اسے ایٹھ ہنڈرڈ پہ سیٹ کر لیتے ہیں ایٹھ ہنڈرڈ ٹھیک ہے سوری ایٹھ ہنڈرڈ پہ تو انہیں ان آرڈ لسٹ کے بعد یہاں پہ سوری یہاں پہ نا میں کہہ دوں گا ہم نے ڈاٹ انپٹ بنایا ہے اس کو تم کردل جی ڈسپلی بلاک کرلو ٹھیک ہے ہمیں شو ہونا شروع ہو جائے ڈاٹ لائنس کو بھی لائن ون کو نہیں لائنس کو میں کہہ دوں گا ڈسپلی تم اس کو بھی بلاک کرلو ٹھیک ہے اور ان آرڈر لسٹ کو میں کہہ دوں گا ڈسپلی تم نن کر دو ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھ لوگے ٹھیک ہے ڈسپلی نن نہیں ہو رہا تو ایسا کریں گے اسے پوٹنٹ دے کے دیکھیں گے تو آپ دیکھ لیتے ہیں ڈسپلی نن ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ کسی سکرین میں دیکھتے ہیں جو 800 پہ مطلب 800 میں آرام سے کام کرتے ہو ٹھیک ہے 820 بھی 820 بھی سیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ میں کہتا ہوں کہ کسی سکرین میں ہم لوگ دیکھیں اور ہمیں صحیح طریقے سے پروپر سمجھ آئے کہ کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ بھی میں آئے کہتا ہوں جب اس پر کلک کروں تو ہمیں یہ شو ہو جائے ٹھیک ہے اب میں کہہ دوں گا یہاں پہ آکے ڈاٹ لائنس جو ان سے ڈاٹ انپٹ جو ان سے انپٹ اگر یہ چیک ہے تو پھر میں کہہ دوں گا یہاں پہ آکے ہمارا جو انسا کا آن آرڈ لسٹ ہے اس کے تم ڈسپلی کر دو ٹھیک ہے تو ابھی دیکھ لیتے ہیں ہائٹ تم لے لو 400 پکسل 100 پکسل تو یہ اس طرح آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر ٹاپ سے میں اسے کہتا ہوں تم دیرو لے لو تو یہ ابھی ہمیں جب آکے دیکھ رہے ٹھیک ہے اور ایک اور چیز میں ویٹ اگر اسے ویٹ یہ بھی شاید لے رہے اور یہ جو ان سے ٹھیک ہے میں نے 400 پکسل دیا میرا خطہ بہت آزا ہے 200 پکسل کر لیتا ہوں اور ابھی دیکھ لیتے ہیں اور یہ جو ان سے ٹیکسٹ کو سینٹر میں لانے کے لیے میں کہہ دوں گا 100 پکسل کر لیتا ہوں 100 پکسل کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ پوری سکرن اس نے کور کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اسے ادھر لانا چاہتا ہوں میں تو یہ سینٹر میں نہیں ہو رہا تھا بڑے مشکل سے مجھے یاد نہیں تھا پوست آف آل جو میں نے ادھر ایک وہ دیا تھا مارجن لیفٹ کا ٹھیک ہے دیفالٹ وہ پک اپ کر رہا تھا تو اس وجہ سے یہ لیفٹ میں نہیں آ رہا تھا اور باقی دوسرا میں نے یہاں سے دیکھیں یہاں سے میں نے لیفٹ منتر مائنس 50 پرسنٹ پکسل دی ہے ٹھیک ہے تو تب لیفٹ میں آگئے اب میں نے یہاں پہ ادھر ان آرڈل لسٹ میں اس کو میں مارجن دیتا ہوں فائف کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی ہائٹ بھی زیادہ کرنے پڑھے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہائٹ میں سے کچھ دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اور مارجن درہ زیادہ کر لیتا ہوں میں 15 پکسل تاکہ ہاں اب ٹھیک ہے اور اسے بھی طرح زیادہ کر لیتا ہوں ہائٹ کو 70 ٹھیک ہے اب ذرا ٹھیک لگ رہے ہیں اب دوسری چیز یہ کہ اس طرح یہ اگدم سے غائب ہو کے آتے ہیں اگدم سے نکال آتے ہیں تو ایسا نہ میں کہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو میں اسے ڈسپلی نن کرنے کے بجائے میں کہتا ہوں اسے میں ڈسپلی فلیکس کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ لیکن میں کہتا ہوں فارم سوری ٹی ایکشن وائے پہ میں کہتا ہوں تم لے لو مائنس تھری ہنڈر سوری تھری ہنڈر پرس سوری تھری ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے اور ٹرانزیشن جو سے میں کہتا ہوں ڈیرو پوائنڈ پائیپ ایس ٹھیک ہے ڈیرو پوائنڈ پائیپ میلی سیکنڈ میں تم نے اس طرح آنا ہے ٹھیک ہے ابھی میں نے تو ڈسپلی وہ دیا ہوئے تو یہ اس طرح کام نہیں کر گا میں ادھر آج دوں اسے کوپی کر گے ادھر لاکے سے اسے ادھر یہ پیسٹ کر دیوں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں جب یہ کلک ہو تو تم نے ڈیرو پہ آنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو چیک کر لیتے ہیں ابھی اس طرح آ رہے ٹھیک ہے آئی ہوب آپ کو سمجھ آئی ہوگی ٹھیک ہے یہ اسی طرح ہم نے بنانا ہے ساروں کے لیے اب اس میں دیکھ لیتے ہیں اس کا سائز جون سے ہے فور ٹویلو ہے ٹھیک ہے فور ٹھارٹی کے لیے بنا لیتے ہیں یہاں پہ میں اس سے سارے کوپی کر لیتا ہوں اور پھر اس کا سائز جون سے ہے ان ساروں کا سائز جون سے ایک آرنگ ٹویلو سکرین ٹھیک کرتے رہیں گے اسے کوپی کر لیا میں نے آپ کو ایسا ایکزامپل کے طور پر بتا دیئے تو اسے اگر میں ون ریم یا پھر اس اوپر کے ٹھیک ہے نیچے ٹیکس کو جون سے سینٹر میں ٹھیک ہے اسے میں کہہ دوں گا ون ریم ہو جائے ٹھیک ہے اور ہیڈنگ بھی چکری بن ہاں ون پونٹ فائف ہیڈنگ ٹھیک ہے اور اس کی ویڈ جون سے ہے میں ویڈ کو ذرا سا کم کر لیتا ہوں ویڈ جون سے ہے میں کہہ دیتا ہوں ٹوینٹی بکس ریم ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھتے ہیں اب ذرا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے یہ ساری چیزیں ڈیزائن کر لینے نیچے تک میں واقعی دیکھتا رہوں گا ساتھ ساتھ ویڈیوز لاتا رہوں گا ٹھیک ہے تو آئی ہو آپ کو سمجھ جائے ہوگی ملیں گے آپ کے ساتھ اتنی ویڈیو میں نیو ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ